بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو مارکس کی ڈسٹیبوشن سمجھا دوں ٹوٹل ففٹی مارکس ہیں جن میں ٹین مارکس جو ہیں آپ کے ایم سی کیوز کے ہیں جن میں کوئی چوئیس نہیں ہوتی دس کے دس کرنے ہوتے ہیں پھر قویسچن نمبر ٹو ہوتا ہے قرآنی آیات ٹوٹل دو ہوتی ہیں اس میں سے آپ نے ایک کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہوتی ہے ترجمہ کا ایک نمبر اور تشریح کے تین مارکس ہوتے ہیں پھر قویسچن نمبر ٹو میں آپ نے حدیث کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے دو ہوں گی دو کی دو کرنی ہوں گی اور ہر کسی کے دو دو مارکس ہوتے ہیں تو ٹوٹل اس کے بھی چاہ مارکس ہیں سوال نمبر چار کوئی سے آٹھ سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں ٹوٹل ٹین ہوتے ہیں آپ کے آپ دو کی چوئیس ہوتی آپ نے آٹھ کرنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تین سے چار لائنوں کے آپ نے آنسر لکھنے ہوتے ہیں ہر کسی کے دو دو مارکس ہوتے ہیں اور سوال نمبر پانچ چھے سات ان میں چوئیس ہوتی ہے ان میں سے کوئی دو کرنے ہوتے ہیں اور تفصیلی جواب لکھنے ہوتے ہیں اور ہر سوال کے آٹھ ہٹ نمبر ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ٹوٹل بنتے ہیں ففٹی مارکس سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا نمبر ون یہ ہے حضرت جعفر تیار رضی رہن تارہاں غضوہ ڈیش میں شہید ہوئے اس میں آپ سے خود نہیں گئے تھے اور حضرت جعفر تیار شہید ہوئے تھے اسی وجہ سے ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے دونوں اور اسی وجہ سے تیرن کہتے ہیں پرندے کو اور اس وجہ سے ان کا نام تیار پڑ گیا تھا یہ غضوہ ڈیش میں موتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے تدویر قرآن کے لئے ڈیش کو مقرر کیا حضرت ابو حریرہ اور حضرت علی تو نہیں ہیں حضرت زید بن ثابت حضرت زید بن حارس تو وہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مو بولا بیٹھا بلاتے تھے تو یہ حضرت زید بن ثابت تردی رفتانہ اور نام ہے قرآن مجید کی موجیدہ ترتیب ڈیش ہے توفیقی یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے توفیقی پھر کوئیسٹن فور عقیدے کے لغوی معنی ہیں عقیدہ اکد سے نکلائے جس طرح اکدہ نکاح نکاح کا گراہ تو گراہ لگائی ہوئی چیز فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش سے پیدا کیا انسان کو کس سے پیدا کیا مٹی سے شیطان کو کس سے پیدا کیا آگ سے کیونکہ وہ جنوں میں سے ہے اور پانی سے نہیں پیدا کیا نور سے پیدا کیا فرشتوں کو کتاب الاسار جی معلف کا نام یہ دیکھیں چار امام ہیں آپ ان میں سے پاکستان میں کس کا نام سب سے زیادہ سنتے ہیں امام ابو حنیفہ تو انہی نے یہ کتاب تعلیف کیے کیونکہ پاکستان میں پڑھایا جائے گا تو اسی بندے کا پڑھایا جائے گا جن کی ہم زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں question 7 امام ترمیزی کا سن وفاد کیا ہے امام ترمیزی کا سن وفاد 277, 279, 278, 276 رٹے والا سوال ہے 279 question 8 حاجی شیطان کو کنکریاں کہاں مارتے ہیں یہ آپ شوق سے اپنے مکہ مدینہ کے علاقے دیکھا کریں تو یہ مینہ کے میدان میں ساتھ ہی جو ہے آپ کے خیمے لگے ہوتے ہیں وہیں سے آپ نکل کے تین دن لگتار کنکریاں ماندی ہوتی ہیں question 9 قرآن مجید کی آیات سے ماخوص قرآن کے ناموں کی تعداد ہے 55 question 10 قرآن مجید میں روزے کا بنیادی مقصد کیا بیان کیا گیا ہے روزے اس لیے فرض کی گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو پاکیزگی ٹھیک ہے اللہ کا خوف ڈر تقوی پھر آجاتے ہیں جی سوال نمبر دو کی طرف قرآنی آیات میں سے کوئی سی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کریں سب سے پہلے آپ دیکھیں دو اتھار بائیس میں کون سے آئی تھی یہ دو آیات آئی تھی آپ کے آسٹوٹل قرآن مجید کی بارہ آیات ہیں وہاں پہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں اور اس میں سے آیت نمبر چھے اور بارہ آئی تھی دیکھیں میتھمیٹکس کے اصولوں کے تحت یہ لوگ کمپیوٹر پیپر کے اندر چوئس کر لیتے ہوتے ہیں آیات کی اور اس حساب سے میرا مشورہ کمزور طلبہ کے لیے جن کو پر پورا سال انہوں نے نہیں کیا تو وہ کیا کریں باقیوں کے لیے تو یہی ہے کہ ساری کی ساری آیات کریں جو کمزور ہیں وہ کیا کریں چھے سے پیچھے والی تین نمبر اور چار نمبر اور بارہ سے پیچھے والی دس نمبر اور گیارہ نمبر یہ والی آیت کر لیں انشاءاللہ امید ہے آپ کی آیت کور ہو جائے گی پھر آ جاتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری احادیث کا ترجمہ کریں تو احادیث میں بھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوہتار بائیس میں کونسی آیات آئی ہیں آٹھ نمبر اور چار نمبر یہاں بھی آپ کے پاس ٹوٹل احادیث جو کتاب میں گیون ہیں وہ بارہ ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ میتمیٹیکل سلوشن بھی دیکھیں اور پلس تھوڑا سا کہ ہمارے کالیجز سے کون کون سے احادیث گئی ہیں اس کے ریفرنس سے دیکھا ہے تو یہ والی لازمان کریں کیونکہ بہت سے کالیجز کے ٹیچرز جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے یہ والی دفعہ ریکمینڈ کی ہیں ساتھویں اور نویں نمبر اور تیسری اور پانچویں نمبر احادیث کو جو ریکمینڈ کیا جاتے ہیں اس میں اومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ساری امپورٹنٹ کتابوں میں سے وہ لی گئی ہے بخاری مسلم بہت امپورٹنٹ ہے ابودہود ترمیزی بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک آدھ جو دیگر کتابیں ہیں ان میں سے بھی آ جاتی ہوتی ہے پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر چار کوئی سے آٹھ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں شورٹ کوئسٹن ہے ویری امپورٹنٹ ون جو کہ ماضی کی پیپرز صحیح نکلتے ہیں دین کی اسطلاح میں توحید کا مفہوم بیان کریں تسبیع فاطمہ سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں تین دفعہ تینتیز دفعہ سباناللہ تینتیز دفعہ الحمدللہ اور چونتیز دفعہ اللہ اکبر پڑنا مکی صورتوں کی دو خصوصیات یہ کافی ساری خصوصیات ہیں آپ کو اسی بھی دو لکھ لیں نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا مفہوم پیش کریں بہت آسان سوال ہے منافق کی تین نشانیاں بڑا امپورٹنٹ بھی سوال ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اور جب اب امانت اس کے پاس رکھوائے تو وہ خیانت کرے جہاد اکبر کسی کہتے ہیں جہاد اصغر کہتے ہیں جو فیدیگلی جاگے تلواروں سے جس طرح ارترال غازی یا عثمان جو ہے قرولوس عثمان والے لڑے ہوتے ہیں جہاد اکبر اپنے نفس کے خلاف جہاد کو کہتے ہیں تقبر سے کیا مراد ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے عجب کہ میں اچھا ہوں تقبر کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں اور دوسرا برا ہے یعنی میں اس سے اچھا ہوں کسی دوسرے کے مقابلے میں اچھا ہوں ٹھیک ہے دوسروں کی برائی آجانا اپنی بڑائی آجانا اصول اربا اربا کہتے ہیں چار کو ٹھیک ہے تو یہ بھی آسان سا سوال ہے آپ بک میں سے دیکھ سکتے ہیں نو زکاة کا نصاب کیا ہے یہ تو مسلمان بچوں کو رٹا لگا ہونا چاہی ہے 2.5% 2.5 فیصد کا نصاب ہوتا ہے مطلب 100 روپے ہیں تو آپ نے 2.5 روپے اس میں سے دینے ہیں زکاة اسمانی کتابوں پر مختصر نوٹ لکھیں آپ کو چاروں اسمانی کتابوں کے نام آنے چاہیئے ہیں قرآن تراز ضبور انجیل اور ان کے انبیاء جن جن پر نادل ہوئے ہیں ان کے نام آنے چاہیئے ہیں تو یہ تو آپ کے شورٹ کوئیسٹن اب آتے ہیں لونگ کوئیسٹن کی طرف ان میں سے آپ نے دو حل کرنے ہیں ٹوٹل تین گیون ہوں گے تو ایک مین امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اس سال کے لئے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات لکھیں یہ ایک لونگ کوئیسٹن ہے کیونکہ بہت سارے کالیجز نے یہ والا ریکمنٹ کیا ہے اور سوال نمبر چھے جو ہوگا مندر جزیل کے حقوق و فرائس پر نوٹ لکھیں اس میں سے کسی دو قبو کہہ دیں گے رشتدار حمسائیہ ساتذائیہ غیر مسلم اور سوال نمبر سات مساوات کسے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی یہ تینوں بڑے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سوال ہیں اور جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں ویڈیو کے بیچ میں سٹوڈنٹس کو ڈسٹرپ نہیں کرتا کہ سبسکرائب کریں یا لائک کریں کیونکہ اس سے نہ صرف وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں بلکہ اپنا فوکس بھی لوس کر جاتے ہیں البتہ ویڈیو کے آخر میں ضرور یاد کرا دوں کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں یہ آپ کے استاد کے لئے اکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں خوش رہیں اور رابطے میں رہیں